اسلام علیکم گائز آپ کیسے ہیں آپ سب گائز میں ہوں ریحان گائز میں ہوں ابراہی اور گائز میں ہوں آپ کا دوست انرس گائز یار آج میں آپ کو لے کے جنگوڑ ڈنگا سے کھڑی سے دون چیلگا والا یہاں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دلی ہے وہاں ایک سٹوریکل پیس ہے جو بہت کم پاکستانیوں کو پتا ہے گائز یار کبھی آپ نے بریٹیش آرمی کی قبریں دیکھی ہیں اگر نہیں دیکھیں تو آپ آئے میں آپ کو لے کے چلتے ہو چیلیا والا گائز یاری ویشہ نفس اور میری گاڑی کتنی زیادہ گنگی کی اس کو تھوڑا سا ساف کرتے ہیں جب تک بابا بھی آ جاتے ہیں پھر چلتے ہیں بیڑے دوست بیڑا بھائی بیڑا بھائی آپ دوستوں کو ہیلو کرتے ہیں بیڑے دوستوں کو ہیلو کرتے ہیں ہیلو ابراہیم اناس آجو جلدی گاری میں بیٹھو گائز یار بس ہم جانے والے میرے بابا آ رہے ہیں بابا گائز کو ہیلو کر دے بابا مروی اوبرز کو بتائیں ہم کدھر جا رہے ہیں بیٹا ہم جا رہے ہیں چیلیاں والا چیلیاں والا ڈنگا شہر سے چار کلومیٹر آگے یہ ہسٹوریکل پلیس ہے یہاں پہ ایکچولی ایٹین سمٹنگ میں جب وہ پورا ڈیٹ یاد نہیں کونسا سن تھا برل اس دوران یہاں پہ جب پاکستان اور انڈیا ایک ہی ملک تھا ہندوستان کہلاتا تھا تب یہاں پہ بیٹل ہوئی تھی ایک لڑائی ہوئی تھی انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت سخت قسم کی لڑائی ہوئی تھی اور یہاں پہ کئی علاقتیں ہوئی تھی بریٹیش آرمی کی تو پھر انہوں نے وہاں پہ ایک یادگار بنا دیا اپنا مونومنٹ بنا دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جو ان کے اس ٹائم جو ہلاک ہوئے تھے بریٹیش آرمی کے سپاہی کمانڈرز ان کو بھی وہی پہ دفنا کے ایک یادگار بنا دیا تھا تو ابھی ہم بس تھوڑے تک پہنچنے ملے ہیں تو میں پھر وہاں جا کے آپ کے ویورز کو ساری نیتیل بتاؤں گا گائز یہ دیکھیں بیچ میں کھیت آرہیں کتنے پیارے ہیں گائز یہ دیکھیں کتنا اچھا سین ہے آج موسم بھی بہت کلاوڈی ہے ہم کھیتوں کے درمیان میں سے جارے ہیں سائیڈوں پر کھیت ہے ہم سینٹر میں سے جارے ہیں یہ سارا سینٹر میں روڑ ہے سائیڈوں پر کھیت ہے وہ ایک گھر بناوے دیکھیں کتنا بڑا گھر ہے یہ کتوں میں ہے یہ کھٹوں میں ہے کھٹوں میں ہے یہ کھٹوں میں ہے یہ کھٹوں سارے وہ آگے ہو لے پارش تو ٹیز ہو رہی ہے پہنی ویٹ کر رہے میں ہاں چیک کریں دونوں پیچھے بیٹھے ابراہیم مجھے خود نہر ہے پانی پانی کھیٹ آگے سارے اس طرف بھی کھیٹ کھیٹ ہے گہرائی بھی بہت زیادہ اور وہ دارے گھار ہے بڑا سارے بابا وہ دیکھے کتنا بڑا علم لگا ہے بابا وہ دیکھے کسی نے رہایا بابا وہ دیکھے کسی نے رہایا ہے بابا وہ دیکھے کسی نے رہایا ہے میں آپ کو پہنچھنے جھنے sentences لیکن چاہتے ہیں مجھے لیکن پارش بتاہ لیکنے بارش اور اگر بارش نہیں ہوا اور یوتی ہم آگے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم ویٹ کتنے تھوڑی دیر اگر بارش خوب دیئے تو اندر جاتے ہیں ہم باپس چلے گی تھے کیونکہ کل بارش ہو رہی جو بارش خوب کی نہیں رہی ہم نے بہت مدر ویٹ کے آج ہم پھر دوبارہ سے آئے ہیں ہم ٹوم کے پاس آگے اس کے بارے میں میرے بابا آپ کو بتاتے ہیں یہ جو کروس ہے یہ جو سلیب ہے یہ ان کے جو بریف سولجر سے یہ ان کی یاد میں ٹوم بنایا گیا ہے آگے ان کی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ان کی جو گریف زیموں ہیں لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے ان کی یاد میں بنایا گیا ہے یہ بیسیکلی یہ جو فائٹ ہوئی تھی یہ بیٹل جو ہوئی تھی یہ 13 جنری 1849 میں ہوئی تھی پھر جنسہ ہے یہ جو سلیب ہے یہ جو کروس ہے پھر اس کو یہاں پہ انہوں نے بنایا اس کے بعد 1871 میں یہ ان کے جنرل وائس آرائی نے گورنر نے بنوایا تھا یہ اور یہ ان کے جتنے بھی کمانڈر فوجی تھے ان کی یاد میں یہ بنایا گیا کچھ فیرز یہاں پہ بھی دی گئی ہے ان کے نام دیئے گئے ہیں جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا اور بعد میں کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے اور بعد میں مر بھی گئے تھے کرڑ ہو گئے تھے یہ ان کے سٹاف کے کچھ نام ہیں جیسے اوپر برگیڈیر جون ہے برگیڈیر الیکزینڈر کیپٹن ریویٹ کیپٹن چارلز کیپٹن ریویٹ جیمز اس طرح یہ سارے ان کے نام لکھے گئے ہیں یہ تقریبا انہوں نے فیلحال تو 28 جو ان کے بڑے آفیسر سے ان کے نام دیکھنا ہے یہاں پہ آئیں گئیز اب آپ کو دوسری طرف لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ان کی گریبز ہیں یہ ایک مینار ادھر بھی سینٹر پہ بھی بنایا گیا ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت پرانا اور قدیم ایسے ہی ایک پرانا درخت ہے یہاں پہ یہ گائز وہ منار ہے یہ بھی یہاں پہ تمیر کیا گیا دوستو یہاں بھی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ جنگ سکھ راجہ شیر سنگھ اور انگریز کمانڈر لوڈ گوف کے درمیان ہوئی دوستو یہ خونی لڑائی تیرہ جنوری اٹھارہ سو انچاس میں ہوئی اس کے علاوہ مورخین بتاتے ہیں کہ انگریزوں کا کافی نقصان ہوا تقریباً ایک ہزار سے زائد انگریز فوجی ہلاک ہوئے سکھوں کی فوج جس میں باقی قوموں کے لوگ بھی شامل تھے انہوں نے دلیرہ نہ مقابلہ کیا کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ بظاہر انگریزوں کو شکست ہوئی لیکن بعد میں انگریزوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد گجرات کی جنگ کے بعد وہ علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا دوسری سائیڈ بھی یہ کچھ ہندی میں بھی لکھا گیا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ تیسرے کونے پہ اردو اور چوتھے کونے پہ پرشن تحریر کی گئی ہے دوستو بظاہر تو لگتا ہے کہ انگریزوں کی یہاں پہ کافی قبریں ہوں گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے مٹ گئی ہوں لیکن اب جو رہ گئی ہیں وہ چار قبریں ہیں لیکن یہ بھی ان کے عالی افسروں کی قبریں لگتی ہیں ان کی ان کی خاصتہ حالت سے تو ایسی لگتا ہے جیسے یہ بھی باقی نہیں رہے گی ایک وہ سامنے ہیں اور ایک وہ اس کے سامنے ہیں اس کی بھی تقریباً کافی خاصتہ حالت ہو گئی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ریسٹور کریں تاکہ اب یہ جو یاد گیا رہا ہے آنے والی نسلے بھی رہ سکیں کہ پاس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے یہ اس کے پیچھے بالکل ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے چیل گیا ہمارا لگا جہاں پہ لگتے کھے رہے ہیں ڈیو ، ڈیو والی نسل کے پیچھے ڈیو 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 ، ڈیو ڈیو رہے ہیں ڈیو 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 کمیل ڈ آنے ماری چینل کو سبسکرائب پیچھے